کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراوی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو دون دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی واقع نہیں بچے گا سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے محب فرما دے گا اور میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے تراوی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ محب فرما دیتا ہے محب فرما